اس وقت آپ جو روپرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچ جائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا بند آپ کو برکتے ہیں آمین جو تائٹل ہے وہ یہ ہے سیون میجر پروفیٹک سائنس آف سیکنڈ کومنگ سات میجر باتوں کا ہم سٹیڈی کریں گے کہ مسیح کی آنے سے پہلے جو ایک سیون سائنس ہمیں دیئے گئے ہیں یا بتائے گئے ہیں یا دکھائے گئے ہیں وہ کیا ہیں اور ہم کیسے اس کو انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں سو اس سے پہلے کہ ہم اس پیسج کو پڑھیں تین باتیں آپ آمدسانی کے تعلق سے یاد رکھیں نمبر وان سیکنڈ کومنگ is ایمیننٹ اس کا مطلب ہے کسی وقت بھی ہو سکتی ہے کسی نبوت کے پورا ہونے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھیالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سیکنڈ کومنگ is ایمیننٹ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے نمبر دو یہ it's going to be visible کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسیح یہاں ہیں یا وہاں ہیں ہر ایک آنکھ اسے آتے ہوئے دیکھے گے کمپیوٹر یا ٹیلویین پہ نہیں بلکہ آپ براہ راست اس کو آسمان پر آتے ہوئے دیکھیں گے خداوند کو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے میڈیا کی مہربانی کی ضرورت نہیں ہے وہ براہ راست اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے نمبر تھری it's sudden اچانک جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آج ہے اینی مومن شہداد جی میبھی کل میبھی نیکسٹی یہ سو ایٹس سڈن ایمننٹ ویزیبل سڈن اور چوتھی بات کہ ایٹس باڈلی یہ نہیں کہ کوئی رویہ میں نظر آ رہا ہے یہ روح میں نظر آ رہا ہے جیسے وہ بدن میں اوپر اٹھائے گے ویسے ہی وہ زمین پر نیچے آئیں گے یہ چار بیسک باتیں آپ یاد رکھیں سو جب ہم ایمننٹ کی بات کرتے ہیں تو ایٹ کین بی اینی ٹائم لیکن انسان ہوتے ہوئے پھر بھی ہم زمانے کو اور موسموں کو دیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو دو سال بہت امپورٹنٹ ہے سن دو ہزار بارہ اور دو ہزار اٹھارہ اس کے آگے پیچھے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سٹیل جب ہم حالات کو ترطیب کو واقعات کو ہوتا وہ دیکھتے ہیں تو یہ سال ہمارے لئے اس تعلق سے امپورٹنٹ نظر آتے ہیں دو ہزار بارہ اور اٹھارہ سوائیم دعا کریں خدامدہ سمانی باب تیرے لوگ تیرے آگے چھکتے ہیں ایک بار پھر سے اپنی کلام کی سچائیوں کو اور خدامد خدا خاص طور پر اینڈ ٹائمز کے سارے واقعات کی بڑی سمجھ کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بخش دے کہ ہم ہمیں شب ہی جانے کے لئے تیار رہیں تیاری کا فضل بخش دے کلیسیا کو تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے سوائے خداون آج کی اس سٹیڈی کے وسیلہ سے ایک بار پھر سے آپ میں لوگوں کو بڑی برکت دے اور تیرا نام ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر سے انچا اور سر بلند ہو خداونی یسو کے نام میں ہم سب کچھ مانگ لیتے ہیں سو ہم پڑھیں گے پیج سیونٹی سکس پہ لوگا کی انجیل اس کا اکیس مباب دس سے لے کر تیر تیسویں آیت تک اور آئیم پڑھیں پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور بڑے بڑے بنچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سباب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالہ کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دے کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے بلکہ وہ تم میں سے باس کو مرواہ ڈالیں گے اور میرے نام کے سباب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکانہ ہوگا اپنے سبر سے تم اپنی جانے بچائے رکھو گے پھر جب تم یرشلیم کو فوجوں سے گھیرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے اس وقت جو یہودیہ میں ہوں پہاڑوں پر بھاگ جائیں اور جو یرشلیم کے اندر ہوں باہر نکل جائیں اور جو دہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی ان پر افسوس ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں کیونکہ ملک میں بڑی مصیبت اور اس قوم پر غزب ہوگا اور وہ تلوار کا لکمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے اور جب تک غیر قوموں کی میاد پوری نہ ہو یرشلیم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گبرا جائیں گی اور در کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی اس لیے کہ آسمان کی کوفتیں ہلائی جائیں گی اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سار اوپر اٹھانا اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو جو ہی ان میں کومپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ بھی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی آمین آمین اور جو اگلی تین ورسز ہیں چونتیسویں پہنتیسویں اور چھتیسویں آیت وہ تیاری کے تعلق سے ہمیں بتاتی ہیں کہ ہاں یہ بھی ہم پڑھ لیں پس خبردار رہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح نہ گہاں آ پڑیں کیونکہ جتنے لوگ تمام روئی زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو آمین سو لوکہ چیپٹر ٹوئنٹی ون اور متی کی انجیلس کا چوبیس ماں باب سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے بہت کچھ ہمیں بتاتے ہیں اور ابھی جو ہم نے لاسٹ تین ورسز پڑھی ہیں ان میں جو دو مین ایلیمنٹس ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر ون ایمنٹ ہے کسی وقت بھی خداون کی آمد ہو سکتی ہے نمبر دو پرپیرنیس کی ضرورت ہے ہر وقت آپ کو ہمیں کلیسیا کو تیار رہنے کی ضرورت ہے اور نمبر تھری جو ہم اس میں ایلیمنٹ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے پاسار وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اس کا مطلب ہے کہ جو ایماندار ہیں ان باتوں میں سے ان واقعات میں سے گزرے گا لیکن تمہیں بچنے کی توفیق مل سکے اس میں جو تھرڈ آم تیالوجی کا مین پوائنٹ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کلیسیا کا اٹھایا جانا مسیبتوں کے بعد ہوگا اگر کلیسیا نے جس کو ہم سات سالہ مسیبت کا دور کہتے ہیں اس سے پہلے اٹھایا جانا ہے تو پھر ان باتوں کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں تاکہ ہم بچ سکیں جب ہم نے گزرنا ہی نہیں ان میں سے تو ہم نے بچنے کیا ضرورت ہے تو چونکہ چرچ نے اس میں سے گزرنا ہے ایماندار اس دور میں سے گزریں گے لیکن برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو ایسا possible رہے کہ ہم ان مسیبتوں میں سے گزریں اور ہمارا ایمان جو ہے وہ بھی قائم رہے ہماری نسل جو خدا ان یسو مسیح کو بادلوں پر آتے ہوئے دیکھیں گی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ نمبر ون آپ اپنی روحانی زندگی کے لیے دعا کرتے رہیں کیونکہ آخری کلیسیا کی جو سٹرگل ہے وہ زیادہ ہے آزمائشیں زیادہ ہیں مصیبتیں زیادہ ہیں پریشانیاں زیادہ ہیں ٹینشنز زیادہ ہیں اور پاکستانیوں کو تو اس سے بھی زیادہ ہیں سیکنڈلی اپنے ایمان کے لیے دعا کرتے رہیں خدا ان کوئی ایسی ازمائش نہ ہماری زندگی میں آئے کوئی ایسے حالات نہ ہماری زندگی میں آئیں کہ ہم اپنے فیت سے ڈیوی ایٹ کرسکیں کیونکہ ابھی جو پیچھے آپ نے پیسج پڑھیں ان میں ہمیں پرسیکیوشن نظر آتی ہے کلیسیا پر ازارہ سانی کا ایک دور نظر آتا ہے سو ہم بریفلی اس پیسج میں سے پانچے باتیں دیکھیں گے اور پھر ہم اپنے مین سبجک کی طرف جائیں گے خداوند یسو مسیح کی آنے سے پہلے جو سات بنیادی پروفیٹک ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ آلموسٹ کمپلیشن کے اینڈ پہ ہیں سو لوکا کے اس پیسج میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے نمبر وان کہ there will be wars and rumors of wars لڑائیاں اور لڑائیوں کی افعائیں ہوں گے سو انٹرنیشنل ریلیشن کے جو ماہرین ہیں وہ میں بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے 47 nations میں کسی نہ کسی لیول پہ wars ہو رہے ہیں اور دو سو دنیا کے ملک ایسے ہیں جن میں ایسے انٹرنل ڈسپیوٹس موجود ہیں کہ کسی وقت بھی وہ war میں چینج ہو سکتے ہیں سو پوائنٹ is this کہ جنگوں کا ہونا اور ان کی جو expectancy ہے وہ بہت زیادہ ہے کسی وقت بھی 47 سے یہ 87 ہو سکتے ہیں کوئی بھی چیز ان wars کو trigger کر سکتے ہیں دوسری بات جو ہمیں اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ disasters زیادہ ہو جائیں گے سن 2009 میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے USGS کی رپورٹ کے مطابق کہ پچھلے سال 73 میجر ارتھکویک دنیا میں آئے 2008 میں 55 میجر زلزلے آئے 2007 میں 55 میجر زلزلے جو تھے وہ دنیا میں آئے لیکن پچھلے سال سن 2009 میں 73 میجر ارتھکویک زائر اور یہ بات ہمیں indicate کرتی ہے کہ disaster کی جو speed ہے وہ بڑھ رہی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی some kind of signs changes are going to happen or appear کس میں سورج میں چاند میں اور ستاروں اور جو لوگ astronomy کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ gravity کی جو forces ہیں دنیا کا جو گھومنا ہے ساری کائنات کسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے ہمارا solar system ایک central point کے گرد گھوم رہا ہے galaxy جو ہیں وہ کسی چیز کے گرد گھوم رہی ہیں ان کے گھومنے سے ان کی اس rotation کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے لیکن ایک جو major event ہونے والا ہے اسے کہتے ہیں magnetic polar reversal اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس دانوں کے مطابق سن دو ہزار بارہ میں سورج میں ایک بہت بڑا جو طفان ہے ہیٹ کا اور ریڈیو ایکٹیو سٹروم جو ہے ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز کا وہ سورج میں اس نے rise up کرنا ہے سن دو ہزار بارہ میں اور جب یہ بڑی بڑی ویوز جو ہیں ہیٹ ویوز ریڈیو ایکٹیو ویوز اور یہ بڑے بڑے طفان جو ہیں یہ rise up ہوں گے build up ہوں گے تو وہ جتنا اس سورج کا area ہے جس کو یہ افیکٹ کرتا ہے اور نو سیارے جو اس کے گرد گھوم رہے ہیں اور بے شمار جن کے چاند ہیں وہ سب کے سب افیکٹیڈ ہوں گے اور زمین کے لوگ بھی اس ریڈییشن سے اور اس ہیٹ سے بہت زیادہ افیکٹیڈ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری زمین کے اوپر ایک magnetic field ہے جو آنے والی ان ویوز کو کیا کرتی ہے ریباؤنڈ کر دیتی ہے سن دو ہزار دو ہزار بارہ میں اس ریڈیو ایکٹیو سٹرون کی وجہ سے جو سورج سے نکلے گا وہ بلکل ویک ہو چکے ہوں گے جو مگنیکٹک کورنگ ہے ایک زمین کی اوپر جس کی وجہ سے وہ ان کو ریزیسٹ کرنے میں کفی حد تک نکام رہیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نے مداخلت نہ کی اور سائنس دانوں نے کوئی اور اس پہ کام نہ کیا تو سن دو ہزار بارہ میں سم ویئر ارتھ ایک بڑے میجر ڈیزاسٹر کو ہٹ کرے گی اور بائیبل سکالرز کچھ بائیبل سکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جس میں ہم مکاشوہ کی کتاب کی چھٹی مہر کو کھلتے ہوئے دیکھیں گے اب خدا یہ بہتر جانتے کیا ہوگا کیسے ہوگا لیکن ابھی سے جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں اور وہ کمپنیاں جو مموائل فونز کو ڈیل کر رہی ہیں یا ڈیلی کمیونکیشن جن کا تعلق ہے وہ اس بات کے تعلق سے تیار بھی ہیں ڈسٹر بھی ہیں ریسرچ بھی کر رہی ہیں ہم کیسے ان چیزوں کو روک سکتے ہیں کیونکہ اس مگنیکٹک فیلڈ کے ڈسٹر ہونے سے اور ریڈیو ایکٹیو ویوز جو ہیں جب وہ زمین کو ہٹ کریں گی تو یہ سارا جو آپ کا سسٹم ہے کمیونکیشن کا یہ ہنڈرڈ سے ریڈیو سوکر سامویر فائیو ٹین پہ رہ جائے گا ممبائل تو بڑی چھوٹی چیز ہے لیکن اس کی وجہ سے جو برث پرابلم ہو سکتی ہیں بچوں میں برین ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور پرابلم ہو سکتی ہیں پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ اس سے گزر سکیں سو یہ بھی ایک پرابلم ہے جو دنیا کو ہٹ کرنے والی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بات ہیں and just to mention one you fos بہت سو لوگ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں ایسی بات ہیں وہم ہیں americans نے یا mexicans نے یا british لوگوں نے کوئی اپنے پاس سے یہ چیز develop کر لی ہے ufo کا کیا مطلب ہوتا ہے unidentified objects flying objects flying saucers بھی جنہیں کہتے ہیں لیکن باہر کی حکومتیں اس کو بہت seriously لیتے ہیں اور جب میں نے پچھلے سال ہم نے philiums کی study آپ کو دی تو بہت سی detail بات اس کے تعلق سے بتائیں but just to tell you one thing is برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ اس کو اس قدر seriously لیتی ہے کہ انہوں نے اس کام کے لیے ایک پوری ministry اور ایک پورا minister جو ہے point کیا ہوتا ہے جو صرف ufo پہ کام کرتا یہ بات کبھی ان کے میڈیا پہ نہیں آتی ہے کبھی کسی publicity میں نہیں آئے گی کبھی کسی information میں نہیں آئے گی جیسے information کے minister ہیں railway کے minister ہیں برطانیہ کی حکومت نے باقاعدہ ufo کا minister بنائے ہوا جو اس سارے معاملے پہ research کرتا ہے اور ان کی جو findings ہیں ان کی جو research ہیں وہ public کو نہیں بتاتے ہیں برط they are very very alarming کیسے کچھ ایسی مخلوقات عجیب و غریب قسم کی جو باہر سے آتی ہے دنیا میں کیا کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو communication ہوا وہ کیسا ہے اور کچھ intercept کی گئی ان کی گفتگو اور جو کچھ اور ایسی باتیں ہیں آپ کو ویب سائٹ پہ اس کا بہت سا material مل سکتا ہے لیکن ایک alarming حد تک یہ جو phenomena ہے ufos کا یہ بڑھتا جا رہے ہے this means something is happening کوئی نہ کوئی beings demonic ہیں angelic ہیں fallen ہیں کسی اور جگہ سے کوئی تیسری چیز جو ہم اس پیسج میں دیکھتے ہیں لوکا کی وہ ہیں وبائیں HIV SARS پہلے تھا MED COW Swine Flu آپ کون سا آگیا ہے ڈینگی سائنس بھی ترقی کر رہی ہے اور جراسیم بھی ترقی کر رہے ہیں نئی نئی چیزیں نکلتی آرہی ہیں سو آپ یہ اپنے لئے دعا کرتے رہے اپنی فیملی کے لئے ان وباؤں سے خدا ون محفوظ رکھ کلیسیا نے کیا کرنا ہے پاس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہے خدا ون دن مسئیبتوں سے تو ہمیں بچا کر محفوظ رکھ چوتھی بار جو ہم اس پیسج میں دیکھتے ہم وہ اپنی فیملی کے لئے ان کی لائلٹی کم ہو جائیں گے تقریبا ایک اداد و شمار کے مطابق ساڑھے تین ہزار لوگ روزانہ ساڑھے تین ہزار لوگ اپنے مسیحی ایمان کے سبب سے آج بھی دنیا میں قتل کیے جاتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق شہید ہوتے ہیں even today for the defense of their christian faith so یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے لئے اور اپنے مسیح کے لئے اور اپنی کلیسیا کے لئے قربانی دے رہے ہیں یا مسیبت اٹھا رہے ہیں but on the other hand crime بدی پریشانیاں مسیبتیں اور ہر قسم کی جو برائی ہے وہ بھی انکریز ہو رہے ہیں so the point is انکریز ان کرائیم شوز دیکریز ان لو جب بدی بڑھ رہی ہے قتل اگارت ہو رہے ہیں اور ایسے فیکٹرز ہیں اس کا مطلب کیا ہے کیا چیز کام ہو رہی ہے محبت کام ہو رہی جب وائلنس انکریز ہو گا تو اس کا مطلب ہے لو دیکریز ہو تو یہ وہی بات ہو گئی جو بائبل ہم پڑھتے ہیں کہ بتیروں کی محبت تھنڈی پڑھ جائے نیکس point یہ ہے کہ انجیل کی منادی تمام دنیا میں ہو گئی تاکہ سب قاموں کے لیے گواہی ہو کہ یسو مسیحی خدا وند ہے اور یسو مسیحی دنیا کا وینجلیزم یا منادی کا جو تھرست ہے وہ بہت زیادہ ہے افریقہ چائنہ اور انڈیا میں تھاؤزن آف پیپل جو ہیں وہ ڈیلی کانورٹ ہو رہے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ایک لاکھ پچھتر ہزار لوگ ڈیلی نجات پا کے چرچ میں داخل ہو رہے ہیں ہاللویہ 1,75,000 پیپل all over the world mostly in چائنہ in افریقہ and in انڈیا پدا یسو مسی کو قبول کر رہے ہیں چرچ نیچے کی طرف نہیں جارہا چرچ اوپر کی طرف جارہا سو کہت بھی ہیں مسیبت بھی ہیں کال بھی ہیں نشانیاں بھی ہیں محبت تھنڈی بھی پھڑ گئی ہیں لیکن وہاں پر آپ جیسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے دل میں آج بھی یسو مسیح کی محبت کی شما ہے جو جال رہی ہے خوراک بہت ہے پیداوار بہت ہے لیکن آج بھی یو اینوں کے مطابق 35 ہزار بچے جو ہیں وہ بھوک کے سباب سے مر رہے ہیں in some nations like Sudan so فیمنیز دیر وارز آر دیر وبائی موجود ہیں فصلے بھی بہت ہیں ہارویسٹ بھی ہے لیکن سٹار ویشن بھی ہے دونوں ایکسٹریم چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سالسل چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا اس ٹرین پہ رواں دواں ہیں جو آمد سانی کو ڈیلی نزدیک سے نزدیک تر لیتی آ رہی ہے آلیلویہ سو چرچ کے لیے بڑا اچھا ہو کہ آمد سانی اس دن ہو جب آپ چرچ میں بیٹھیں آلیلویہ تیار دے تیار ہی اتھے چلے جا ٹائم ہی کوئی نہ لگے سو آئیم سٹیڈی کریں سیون پروفیٹک سائنز سو آج ہم میبی ایک یا دو یا تین ہم کر پائیں گے آئی وانٹ ٹو گو سلو تاکہ آپ ان ساری باتوں کو پروپر اس کے پرسپیکٹیو میں سمجھ سکیں اور اس کے لیے ہم مین جو حوالے پڑھیں گے وہ کون سی کتاب میں سے ہوں گے ہسکیل کی کتاب میں سے اور زیکرائیہ کی بک میں سے سیکنڈ کومنگ کے تعلق سے زیکرائیہ کی کتاب اور ہسکیل کی کتاب جتنی کلیر ہے پلس ڈینیل کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں the book of ڈینیل سو یہ تینوں بکس مل کے ہم ایک بڑی کلیر پچر دیتے ہیں خدا ہم یسو مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے سو ہم نکال لیں ہزیکیل چھتیس باب اور اس کی چوبیسویں آیت سو ہم پہلا سائن دیکھیں گے جو خدا ہم یسو مسیح کی آمد کے تعلق سے بتایا گیا اور وہ یہ تھا کہ اسرائیل اپنے ملک میں واپس آ جائے گا Israelites will be back in their homeland ہزیکیل 36 اور ہزیکیل کی کتاب بھی chapter 38 39 وہ basic chapters ہیں جن میں آپ کون سی جنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں ہر مجدون کی جنگ اس کو اس لئے ہر مجدون کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مجدون کی وادی میں لڑی جائے گی مگیڈو اسے انگلیش میں کہتے ہیں اور اس کا جو ایریا ہے وہ around 200 square miles اس وادی کا جنگ لڑی جائے ہاں جی پڑھیں گے کیونکہ کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا ان سارے ملکوں میں سے تمہیں نکال لوں گا اور یہ نبوت کب پوری ہو گئی 1948 میں سینٹی سباب اس کی اکیسویں آئے اور تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو قوموں کے درمیان سے جہاں جہاں وہ گئے ہیں نکال لوں گا اور ہر طرف سے ان کو فراہم کروں گا اور ان کو ان کے ملک میں لوں گا سو خداوند نے ایسا ہی کیا ریشیہ سے اتھوپیہ سے جہاں جہاں وہ سکیٹر ہوئے خداوند ان کو واپس لے کے آئے اور وہ سکیٹر ہوئے اسرائیلی جو جینیالوجی اس کے بارے میں بڑے کانچس دہتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں ذاتوں کا سسٹم چلتا رہتا ہے تو ہر جیو کو پتہ ہے کہ میں کس ٹرائب میں سے ہوں اور ابھی جو ٹرائب میسنگ ہے یا جن کا ٹریس نہیں مل رہا تو بیسک جودہ اور بینجیمن اور بائیبر سکولرز ہمیں بتاتے ہیں کہ جب یہ ایکسیدرس ہوا اور یہ اسرائیل میں سے نکلے تو جو روٹ انہوں نے لیا اپنی ڈسپائیون کا یہ افغانستان کے رستے میں سے گزرتے ہوئے سم ویر رشیہ کی طرف یہ انٹر ہوئے جیوز سم ویر ان بیٹوین افغانستان اور اس ایریا میں دیر لوسٹ دیر ہیریٹیج اور وہ ان میں مرچ ہو گئے سو ایک بڑی اچھی کتاب اس پہ لکھی گئی ریسرچ کی گئی ایک فادر نے پاکستان میں اس پہ ریسرچ کر کے کتاب لکھی The Shadows in the Dark اور اپنی اس ریسرچ میں یہ ایم ای کیسے کتاب آویلبل ہے فادر نے یہ پروف کیا کہ جو اریجنل افغانی لوگ ہیں ان کی بے شمار رسمیں یہودیوں کی طرح کی ہیں اور وہاں سے ان کی جو کچھ عبادت کی کتابیں دیکھی گئیں وہ کتابیں they were written in Hebrew سارا ڈاکیمنٹ کی ہے اس کتاب میں فادر صاحب میں بڑی اچھی کتاب ہے کوئی بھی پڑھنا چاہے کوئی دس پندرہ سال پرانی یہ کتاب ہے so the point is خدا ان پوری دنیا سے ان کو گھیر گھیر کے اور مجبور کر کے جہاز چارٹر کرائے گئے اور جیوز واپس اپنے ہوم لینڈ میں پہنچے ہر سال جب وہ عیدہ فساء اگلا سال یروشلیم میں پاس آور دن میں جب بھی وہ پریئر کرتے ان کی رسم ہوتی قربانیاں چڑھاتے عبادت کرتے اور خدا نے ان کی دعاوں کو سنا اور وہ فورتی ایٹ میں کہاں پہنچ گئے یروشلیم جہاں خدا اپنی نبوتوں کے پیچھے ہوتا ہے کہ اس کو پورا کرے وہاں شیطان بھی نبوتوں کے پیچھے ہوتا ہے تاکہ ان کو پورا نہ ہونے دیں جب آپ کے لئے کوئی پروفیسی ہوتی ہے تو آپ کی وارفیر نیکس لیول کی وارفیر شروع ہو جاتی ہے خدا اس کو پورا کرنا چاہتا ہے شیطان اس کو روکنا چاہتا ہے سو آپ کی زندگی کے لئے جو بھی نبوتے کی گئی ہیں ان کے لئے بار بار دعا کرتے رہیں وہ آٹومیٹکلی پوری نہیں ہوں گی وہ دعا سے پوری ہوں گے اس لئے خدا نے کہا یروسلم کی سلامتی کے لئے دعا کر پری فور دی پیس آف جروسلم دعا جہاں لوگوں کو تبدیل کرتی ہے جہاں ہمیں تبدیل کرتی ہے جہاں حالات کو تبدیل کرتی ہے پری ایک بہت بڑا element ہے جو پیس کو ہماری زندگی ملاتے ہیں جتنے زیادہ آپ دعا کرنے والے ہوں گے اس تنہ زیادہ مسیح کا اتمنان آپ کی زندگی میں ہوگا میجر وار لڑنا پڑی جسے کہتے ہیں سیون ڈیز عرب اسرائیل وار اور اس جانگ کے نتیجے میں کیا ہوا یروشلم دعوت کے زمانے کے بعد سے یروشلم کا ایک دبا سے دوبارہ ہول جو ہے وہ جیوس کے ہاتھوں میں چلا گیا although some kind of gentile presence is there but still 60 سیون میں اس وار کو جب انہوں نے ون کیا تو یروشلم پہ after two millennium ان کا حکومت یا ہول یا کنٹرول واپس آگیا سو اسرائیل نے اپنے برد سے لے کر آج تک تقریبا چھے میجر وار وہ لڑ چکے ہیں جو ویسے تو روزی کوئی اٹھ کھڑکا ادھر ہوتا رہتا ہے لیکن جو میجر وار ہیں اور پیچھے جو غیزہ وار تھی وہ اہم تھی سو اب تک وہ چھ وار جو ہیں مین وہ اپنے مخالفوں کے ساتھ لڑ چکے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں بائبل میں بھی اور مقاشفہ کی کتاب میں سیون کا جو عدد ہے وہ کافی اہمیت رکھتا ہے سو اسرائیل کی ساتھویں جنگ اپنے مخالفوں کے ساتھ خطرناک جنگ بھی ہو سکتی ہے اور آخری جنگ بھی ہو سکتی ہے اور ہر مجدون کی جنگ بھی ہو سکتی ہے چھے وار وہ لڑ چکے ہیں اور ساتھویں کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں جیسے ہم مقاشفہ میں دیکھتے ہیں سات کلیسی آئیں سات مہریں سات پیالے اور سیون کا جو سیمبل یا ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں بار بار پروفیسی میں نظر آتا ہے اور اس میں اب یہ انٹرسٹنگ بات بھی یاد رکھیں کہ کتھولسزم میں پوپس کا جو سیریل نمبر ہے کہ اب تک کتنے پوپ دنیا میں آ چکے ہیں اس پوپ کا بینیڈکٹ فائیو یا فور یا سکس جو بھی ان کا ٹائٹل ہے اس پوپ کا جو سیریل نمبر ہے یعنی چھے سو پینسٹوہ یہ پوپ ہے ان کے سیریل نمبر میں اور میرے پاس پوری پوپ ہیں ان کے نام ان کے years ان کے designations اور جو اگلا پوپ ہوگا اس کے بعد اس کا سیریل نمبر کیا ہوگا چھے سو چھہ سٹوہ سو دس کن بی ان انڈیکیشن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں پوپ یہ ہے پوپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نمبر جو ہے انڈیکیٹر نشان ہے سوچنے کا وقت ہے کہ اسرائیل اپنی ساتھویں جانگ کے لئے تیاری کر رہے ہیں اور کیتھلکس اپنے چھے سو چھہ سٹوہ پوپ کے لئے تیاری کر رہے ہیں already وہ کانسل بنی ہوتی ہے جس میں سے اس نے سیلیکٹ ہونا آتا ہے this means کہ نمبروں کے لحاظ سے اور عداد کے لحاظ سے بھی کام جو سیکنڈ کامنگ جو سینیریو ہے وہ everyday it is approaching nearer کیا ہو رہا ہے نزدیک آتا چلا جا رہا ہے لیکن آپ اسرائیل کی ایک problem ہے and that is Jerusalem ایک شہر Jerusalem جو دنیا کے لئے ایک I will make you a cup of trembling in the nations خدا نے Jerusalem کے لئے کہا اور وہ problem جو فیس کر رہا ہے اسرائیل اور میرے خیال میں میری دانست میں یہ ایک مین وجہ بن سکتی ہے آخری وار کے لئے اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو پریشر رائز کیا جا رہا ہے Jerusalem کو ڈیوائیڈ کر دیں East Jerusalem اور West Jerusalem West وہ لے لے اور East ان کو دے دیں پچھلے سال کی جو یہ امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے اوباما کی اس نے 100% پریشر ڈالا ہوا ہے اسرائیل کی حکومت پر کیا نام ہے اس کا نتین یہو پر ڈیوائیڈ Jerusalem لیکن ہر یہودی پریزیڈنٹ جو آفیس آتا ہے آفیس لیتا ہے جب وہ اپنا اوط لیتا ہے جیسے بھی وہ اپنی اوط لیتے ہیں ایک جمعہ وہ ضرور کہتے ہیں میں اپنی زندگی میں Jerusalem کو کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہونے دوں گا it is part of their اوط presidential اوط میں جب وہ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ اوط لیتے ہیں every president جو اسرائیل میں آتا ہے وہ یہ احد کرتا ہے I will never let Jerusalem divided in my lifetime so the pressure is there America کا pressure اب بہت زیادہ ہے اسرائیل کی اوپر یہ جو حکومت ہے present Obama حکومت یہ اس قدر اسرائیل کے فیور میں نہیں ہے جتنی بوش کی حکومت سو they are in loss of friends ابھی ان کے جو ساتھی ہیں اس وقت کم ہیں UN نے بھی یہ resolution وہ لانا چاہتے ہیں کہ Jerusalem کو divide کر دیا جائے آدھا Palestine کے پاس چلا جائے اور آدھا Israel کے پاس چلا آئیم ایک حوالہ پڑے یسایہ یارم باب اور اس کی یارم اور بارم آئیت اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداون دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو اسور اور مصر اور فطروس اور کوش اور علام اور سنار اور حماد اور سمندر کی اطراف سے واپس لائے اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا اور سب بنی یہودہ کو جو پراغندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا اور اس وقت یوں ہوگا آگے کہ خداون دوسری مرتبہ سیکنڈ ٹائم خداون جیوس کو پوری دنیا میں سے واپس لائیں گے اور اسرائیل میں وہ اپنا جنڈا کھڑا کریں گے فرس ٹائم گاب ہوا جب بابل کی یہ سیریز سے آفٹر آفٹر سیونٹی یئرز خداون نیمیہ اور ازرہ کے دور میں بنی اسرائیل کو واپس اپنے ملک میں لائیا that was the first time it was the first exile and it was the first time of their regathering now it's the second ستر عیسوی میں it's the second exile اور یہ دیسپوریا پورے دنیا میں ہے کیونکہ موسیٰ کے زمانے سے لے جب وہ سیری میں گئے تو اسرائیل نے ستر یبلیاں نہیں منائی جبلی جو خدا نے ان کو منانا ان کے لئے فرض ٹھہرایا تھا کہ آفٹر ایوری سکسٹی نائنٹ یئر جو سترمہ سال ہوگا تمہارے لئے جبلی کا سال ہوگا اور انہوں نے ستر جبلیاں سیلیبریٹ نہیں کی منائی نہیں خدا کی بات نہیں مان نہیں فور سیونٹی یئرز خدا ان کو بیبلون کی اسیری میں لے گئے دیکھیں اس میں بھی آپ ایک انڈسٹنگ پوائنٹ یہ دیکھیں کہ پہلی اسیری میں وہ ستر سالوں کے بعد واپس آئے اور دوسری اسیری ان کی ستر ایسویں میں شروع ہوئی دونوں اسیری میں آپ سیونٹی کے فگر کو یا سال کو یا سالوں کو یا سن کو آپ دیکھتے ہیں اس کہ اسرائیل کے واپس جمع ہونے میں اور ستر کے فگر میں کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہوگی جب آپ فورٹی ایٹ میں سیونٹی ایڈ کرتے ہیں تو ہم کہا پہ پہ پہنچتے ہیں اٹھارہ دو ہزار بارہ اور اٹھارہ اور جو حوالہ ہم پڑھیں گے یو تین بار دو آئیت ایم اس نائن فورٹین اور ففٹین اس کیل چھتیس آٹھ سے بارہ آئت لیکن اب ہم پڑھیں گے یو تین بار دو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یوسفت کی وادی میں اتار لاؤں گا اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراس اسرائیل کے لئے جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراغندہ کیا میرے ملک کو بانٹ لیا حجت ثابت کروں گا جہوسفت کی وادی میں ان کو لاؤں گا اور ان کی ججمنٹ کروں گا دو چیزوں کے لئے نمبر ون کہ انہوں نے میری قوم کو پوری دنیا میں سکیٹر کیا نمبر دو انہوں نے میرے جو میں نے لینڈ آپ نے لوگوں کو دی تھی اس کو بانٹ لیا اس کو ڈیوائیڈ کیا اگر آپ اللہ دوبارہ سے پڑھیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں خدا ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لئے ان قوموں کو سزا دوں گا کہ انہوں نے کیا کیا میرے لوگوں کو سکیٹر کر دیا پوری دنیا میں اور نمبر دو جو لینڈ میں ان کو دی تھی اس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا آپس میں تقسیم کر لیا سو گاڈ is never in the favor of a divided جروسیلیم خدا ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی یروسیلیم ہو ایک ہی اسرائیل ہو no لینڈ to be given to anybody hallelujah دوسرا پوائنٹ جو ہم سٹیڈی کریں گے اور maybe آج کے لیے کافی ہوگا لکا 21 واب اس کی 24 ویان اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے پہلا پوائنٹ ہم نے prophetic پوائنٹ یہ دیکھا عامد ثانی کے تعلق سے خدا وند اسرائیل کو اپنے ملک میں واپس لائے گا اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یروسیلم جو ہے وہ completely اسرائیل کے ان کی حکومت کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا اور جو غیر قوموں کا تسلط ہے وہ اس میں سے ختم کر دیا جائے گا ہاں جی اور وہ تلوار کا لکمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے اور جب تک غیر قوموں کی میاد پوری نہ ہو یرشیلم غیر قوموں سے پمال ہوتا رہے گا یرشیلم کے تعلق سے خداوند کا جو prophetic word ہے وہ یہ ہے کہ once again it will be completely in the hands of his people اور تین نبوتیں آپ اس کے تعلق سے نوٹ کر سکتے ہیں ڈینیل دو باب چھتی سے پنتالیس آیت اور زکریہ یہ ہم پڑھیں گے زکریہ چودہ باب اس کی دوسری آیت اور تیسرا حوالہ ہے مکاشوہ یارہ باب اور اس کی پہلی دو ورسز زکریہ زکریہ چودہ چودہ باب اس کی دوسری آیت پڑھیں گے کیونکہ پڑھیں گے سٹی یروشلیم کے ساتھ جانگ کرے فوکس کیا بان رہے یروشلیم اور آدھا شہر لے لیا جائے گا اور آدھا شہر لے لیا جائے گا اور یہ سیمتھ وار اور اسرائیل کی یہ جو ساتھوی جنگ ہوگی دنیا کی تیسری عالمی جنگ ہوگی اور مگڈن وار ہوگی سو حالات واقعات ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ خدا یسو مسیح کی جو آمد ہے وہ نزدیک سے نزدیک تر پہنچ چکی ہے اور یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی سو لاس ٹائم بھی ہم نے سٹیڈی کیا نسل سے کیا مطلب ہے اگر ہم سالوں کی بات کرتے ہیں اس کا تین مطلب ہو سکتے ہیں چالیس سال ایک نسل کے لیے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے پھر اس کا مطلب ہو سکتا ہے سیونٹی یئرز جیسے زبور نوے اس کے دسویں آیت میں ہے اور اس کا تیسرا مطلب ہو سکتا ہے ایک سو بیس سال خدا کی روح صدا انسان کے ساتھ مضامت نہ کرتی رہے گی اور خدا نے وہاں پہ جو انسان کی عمر مقرر کی وہ کتنی تھی ایک سو بیس سال خدا نے جو کہا وہ ایک سو بیس سال آپ کی عمر ایک سو بیس سال ہونی چاہیے ستر جو ہے وہ زبور نویز کہتا ہے خدا نہیں کہہ رہا چالیس جو ہے وہ بائیبر سکالرز کہہ رہے خدا کتنی کہہ رہا ایک سو بیس سال سو جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہونے کو ہے سیکن کم نگ کے تعلق پہلا پلان جو اسرائیل کے لیے ہے دنیا کا جو کوشش ہے پلان ہے وہ یہ ہے نمبر ایک اسرائیل کو ختم کر دیا جائے جس قدر پاسیبل ہے کوئی نیکلیر وار کوئی بائیولوجیکل کیمیکل ویپنز کسی اور میتھڈ سے پہلی کوشش کیا ہے اسرائیل کو ختم کر دیا جائے تاکہ وجہ مسی کے جو آنے کی نبوتیں ہیں روکنا وہ کس کو چاہ رہا ہے مسی کی آمد مسی نے کہاں پہ واپس آنا ہے اسرائیل میں یرشلم میں اور کوئی زتون پر اور اس کے بعد ہم ان کی اپیرنس کو ٹیمپل میں دیکھتے ہیں سو خدا یسو مسی کے جو آمد ہے اس کو روکنے کے لیے اسرائیل کو دنیا جو ہے دشمن جو ہے وہ ڈسٹرائی کرنا چاہتے ہیں سو سیکنڈ کمنگ کا جو سارا سلسلہ ہے جو ترتیب ہے جو واقعات ہیں وہ کہاں پہ ہونے ہیں اسرائیل میں یرشلم میں اور نمبر تھری فوکس کیا ہوگا ٹیمپل میں سو پہلی کوشش نہ رہے گا بانس اس کی آمد کو روکا جائے کیونکہ اس کی آمد کا مطلب ہے ابلیس کی عدالت ڈیمنیشن ہیل ججمنٹ دنیا کی عدالت قوموں کی عدالت شریروں کی عدالت اور سب سے بڑھ کر لوسیفر کی عدالت عدالت کو روکنے کیلئے وہ کیا چاہتا ہے اسرائیل کو نمبر دو اگر سیکنڈ پلین یہ اگر ہم اس کو ڈسٹرائی نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں جتنی زمین ہم اسے لے سکتے ہیں ہم اسے لے لیں جتنے علاقے ہم لے سکتے ہیں جتنے ہم شہر لے سکتے ہیں ہم اس کو کیا کرتے چلے جائیں چھوٹا کرتے چلے جائیں سو ہمارے پاس ایک سٹیڈی موجود ہے امریکہ نے جب بھی اسرائیل کے اگینسٹ کوئی سٹیپ اٹھایا ہے یا ان کو یہ کہا ہے آپ یہ شہر دے دیں سیم ویری یئر امریکہ کو ڈزاسٹر نے ہٹ کیا ہے اور میرے پاس ایک پوری ٹین ڈزاسٹر کی لسٹ ہے کہ امریکہ نے جب بھی اسرائیل کو فورس کیا کہ یہ فیصلہ کرو یار یہ زمین دے دو تاکہ سلہ ہو جائے یہ کام کر لو تاکہ سلہ ہو جائے غزہ کی پٹی دے دو تاکہ سلہ ہو جائے آپ جتنی مرضی پٹیاں دے دیں سلہ کبھی نہیں ہوں گے تو سیکنڈ آپشن کیا ان کی ٹیک دا لین نمبر تھری اگر زمین بھی نہیں لی جا رہی ہے برباد بھی نہیں کیا جا رہا چھوٹا سا ملک ایون لاہور سے بھی چھوٹا ہے اور تھوڑی سی اس کی عبادی غالبا کروڑ تک بھی نہیں شہر ہے اور اس کے ارد گرد سکسٹین بڑے بڑے جائنٹس موجود ہیں سٹیل خداون کے فضل سے وہ زندہ ہے یہ ایک میریکل آف دی وی برد آف اسرائیل تیسرا ان کا سٹیپ یہ ہے کہ اگر برباد نہیں کیا جا رہا زمین نہیں لے سکتے ہیں لیٹس ڈیوائیڈ جیروسیلیم کوئی بات نہیں کوئی شہر نہ دیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں کیا کریں یرشلم کو آدھا کر دیں کوئی اور شہر لے لو تم اپنا کیپٹل ساتھ والے شہر میں بنا لو سو دشمن دشمن کا جو فوکس ہے وہ یرشلم پہ آدھا یرشلم جس دن بھی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا یو اینو ریزولوشنز اور میں کئی دفعہ بتا چکہوں یو اینو اس ڈیمونک اس انیتنگ ان کا جو انٹرنس ہال ہے اس میں زیس کا بہت بڑا مجسمہ لگا ہو ہے تو یہ تو کھلا تضاد ہو گیا یو اینو جو پیس کی بات کرتا ہے وہ وار گاڈ کو ورشپ کرتا ہے انٹر ہوتے ہی جو آپ کو سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے یو اینو کی بات ہو رہی تو جب یہ فورس کیا جائے گا اگر ابھی خدا کی مرضی نہیں ہے کہ سیکن کمن جلدی ہو تو یو اینو کو ریزولوشن پاس نہیں ہوگا اور اگر یہ امریکن گورنمنٹ پریشر رائز کرتی رہے گی اسرائیل کو خدا گورنمنٹ کو ریموف کر دے گا لیکن اگر اس کی مرضی ہے کہ سب کچھ نزدیک آگے ہے بارہ میں اس نے سب کچھ وائنڈ اپ کرنا ہے میبھی دس میں ہو ہو جائے ابھی دو مہین نیاب کے پاس تو بش ہو با کے لیے تو اگر اس کی مرضی ہے کہ وہ جلدی کر دے پھر یہ حکومت کیا ہوگی وہ کانٹینیو کرے گی ان ساری باتوں سے جو ایک تصویر ڈیویلپ ہو رہی ہے وہ کیا ہے یرشلیم کی پولیٹکس یرشلیم کی پروٹیکشن یرشلیم کی سیفٹی انٹی کرائیس کے لیے اس کے آنے کے لیے راتیار کر رہے ہیں سو یرشلیم اب ہم ایک ملک سے ایک قوم سے ایک ملک سے نیچے آتے ہوئے اب جو سیکنڈ کمینگ کا جو سارا ٹارگٹ پوائنٹ ہے وہ یرشلیم بن کے رہے ہیں اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں یہ بہت اس وقت اہم رول پلے کر رہے ہیں اسرائیل ایک اور وجہ سے بہت امپورٹن ہوتا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ پچھلے سال اسرائیل کے شورز کے پاس سے بہت بڑے پیمانے پہ گیس کے زخائر ملے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ریزروائیل نیچے ان کو ملے ہیں پیٹرو کے اور گیس کے یہ دنیا کے سب سے بڑے ریزروائیل ہیں گیس کے جو اس وقت پچھلے سال اسرائیل میں اس کے یعنی جو اوشنز ہیں شورز کے پاس وہاں سے یہ دریافت کر لیے گئے ہیں یہ بھی ایک سباب بن سکتا ہے قوموں کا کہ وہ ان زخائر کے لیے جائیں سو یروسیلم کی سیفٹی وہ رستہ تیار کر رہی ہے جس سے مخالف مسیح جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے کیسے جو بھی مخالف مسیح کے طور پہ آئے گا اگر وہ اسرائیل سے کہے اوکی ہم ایک پیس ٹویٹی کرتے ہیں جیسا کہ لکھا ہے وہ بوتوں کے ساتھ اہد باندے گا سلا کا پیس ٹویٹی ہوگی اہد باندے گا وہ پیس ٹویٹی کیا ہوگی اس میں دو باتیں مین ہوگی جو اسرائیل کی شہر آگ ہیں نمبر وان چلو ہم یرشیلم کو ڈیوائیڈ نہیں کرتے کوئی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو ڈیوائیڈ نہیں ہونا دیں دیکھیں آپ ایک عجیب بات دیکھیں ان کا اپنا ملک ہے ان کا اپنا شہر ہے لیکن ان کے پاس ہیکل نہیں ہے اور اب سب جان دیں اس کو کیا پرابلم لیکن جو لیٹس ریسرچ ہیں وہ یہ ہے کہ جو موسک وہاں پر موجود ہے وہ سالمن کے ٹیمپل کی اوپر نہیں ہے بلکہ جب انہوں نے ریس کے ساتھ اس کو ریسرچ کیا ہے وہ ٹیمپل کی وال سے باہر ہے اس وقت جو اس کی لوکیشن ہے وہ نیچے سے جو اریجنل اس کی بنیادیں ہیں وہ ٹیمپل جو سالمن نے بیلڈ کی جس کو ہیرلڈ نے ری بیلڈ کیا کرائیسٹ کے دور میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم اس بنیادوں پر اس کو دوبارہ سے بنا سکتے ہیں تو یہ کانٹروورسی ختم ہو سکتے ہیں تو پیس ٹریٹی میں دوسری آپشن کیا ہوگی انتی کرائیسٹ اسرائیل کو یہ پرمیشن دے دے گا یہ پرمن دے دے گا اوکے گو ہیڈ اور بیلڈ تیمپل کوئی بھی لیڈر دنیا کا لیڈر اسرائیل کو یہ دو چیزیں دے دے ان کا شہر یروشلیم اور حیکل بنانے کی اجازت دے دے وہ پیس ٹریٹی کرنے کیلئی تیار دو چر شہر بھی دینے پر انہوں کہیں لیڈ کوئی گان نہیں لینے دے جا اور لیڈ کوئی گان تنفری دے 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 اور دنیا کی جو ساری پولٹکس ہے وہ اس طرح موف کر رہی ہے کہ عمل لانے کے لیے دیفیوز کرنے کے لیے اس سنیریو کو لیٹس ہیو پیس ٹریٹ یرشلم دے دیا جائے اور ٹیمپل بنا دی جائے کہ اسٹرن یورپ میں پوری کی پوری حیکل جو ہے بیلجیم میں بلکل ہر ایک چیز حیکل کی تیار پڑی ہے دیواریں مذبہ گاہ اہد کا سندوق شمہ دان یہ چیز میز ہر چیز منورہ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں دقیباً بیس سال ہو گئے ہیں اس چیز کو پوری کی پوری حیکل جو ہے وہاں تیار پڑی ہوئے جو جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے جس گیو اس فورٹی ایٹ آورز ہم ائر لفٹ کریں گے اور ناٹ بولڈ کے ساتھ فورٹی ایٹ گھنٹوں آللویہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئن نیٹ ورک آف چرچز خدا ونی یس مسیح نے فرمایا میں اپنی کلیسیہ کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ارمان کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے گریس اسیمبلیز آف پاکستان جو سے معمود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیہ ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیر امانداروں کی روحانی نشنما مطنی شفا اور عالم گیر کلیسیہ کو بل عموم اور کلیسیہ پاکستان کو بل خصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور دروس تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائب روئے کار لہ رہی ہے جن میں نئی کلیسیہ آئیم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینار گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان پوست باکس نمبر ایک سفر تین ایک آٹھ لاہور پوست کور پانچ چار چھ سفر سفر بادر سان